بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز نہیں دیکھی تو دسکرپشن میں آپ کی سہولت کے لیے لنکس دے رہے ہیں یہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی ہندو دھرم کی اصل سچائی پتا چل سکے اور ہندووں کے ہی سب سے بڑے پندیت کے خدا کے بارے میں خیالات جان کر آپ کو بھی بہت زیادہ حیرانی ہوگی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دونوں سکولرز کے لیکچر کے بعد وہاں موجود حاضرین کے سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک اور شری روی شنکر سے انہی کے لیکچر میں سے سوالات کیے اور بتا دیا کہ اگر ان کے سامنے اسلام کے سب سے بڑے سکولر ڈاکٹر زاکر نائک اور ہندووں کے سب سے بڑے پندیت شری شری روی شنکر تھے تو سننے والے بھی کم نہیں تھے انہوں نے ایسے ایسے پہچیدہ سوالات کیے کہ خود ڈاکٹر زاکر نائک ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے مزید وقت لیے بغیر آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ابھی کر دیں تاکہ ایسی اور مزید ویڈیو سے آپ بھی علم کے سمندر میں تراکی کرنا سیکھیں اور کیا پتا آپ کا یہی علم کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک مسلمان شخص نے شری شری روی شنکر کے بارے میں سوال کیا اس نے بتایا کہ میرا نام سکندر احمد ہے اور میں تاجر ہوں آپ شری شری روی شنکر کی کتاب ہندو اور اسلام کو خطرات کے مذہبی صحیفوں کے نظر سے کیسے دیکھتے ہیں میں پہلے ہندو تھا پھر میرے والد مسلمان ہو گئے اور بیس سال سے ہمارا پورا خاندان مسلمان ہے میرے والد ویڈوں بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں پر ریسرچ کرتے تھے اسی لئے انہیں سچائی کا پتا چلا اور میرے والد کی یہ عادت مجھ میں منتقل ہوئی اور اسی وجہ سے میں نے بھی کئی کتابوں پر ریسرچ کرنا شروع کی اور انہیں میں سے ایک کتاب شری شری روی شنکر کی بھی ہے اور مجھے لگا کہ یہ کتاب لکھنے والا بہت ہی کنفیوز تھا کبھی کچھ لکھ رہا ہے تو کبھی کچھ مجھے یہ پڑھ کر سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک پہلے ہی اپنے لیکچر میں روی شنکر کی کتاب میں بے تہاشا غلطیوں کی نشاندہی کر چکے تھے اور اس پر روی شنکر نے خود بھی تسلیم کیا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی لہٰذا یہ سوال سن کر انہیں حیرت نہیں ہوئی مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھرے مجمع میں اس پنڈت کی لاج رکھی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کے نیت بالکل صاف ہوگی یہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اسی دوران ان سے کچھ غلط لکھا گیا ہوگا مگر ہمیں ان کے خیلات کی عزت کرنی چاہیے پھر میں اس کتاب میں غلطیوں پر بات کرنا چاہوں تو شاید میں اس پر کئی گھنٹے تک بول سکتا ہوں میں ایسا کرنا نہیں چاہتا مگر آپ کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب میں اسلامی ممالک کی کلچرز کی زیادہ بات کی گئی ہے دین کی کم ہے اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں تو چھے نمبر صحیفے پر لکھا ہے کہ لفظ رمضان جس کو عربی رمضان بھی کہتے ہیں وہ سنسکرت سے لیا گیا ہے یہ دو لفظوں کو جوڑ کر بنا ہے راما اور دھیان یعنی دھیان لگانا اس کے بارے میں روی شنکر نے لکھا کہ رمضان کا مہینہ دھیان لگانے کا ہے جس سے میں قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ لفظ رمضان یا رمضان عربی کے لفظ رمضان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سورج کی گرمی کے وجہ سے زمین کا گرم ہو جانا اور جب پہلی بار رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہوا تو اس وقت گرمی کا مہینہ چل رہا تھا اسی ورہ سے اس کا نام بھی رمضان یا رمضان رکھا گیا کہ وہ رمضان رہا رمضان کا مطلب ہے رمضان یہ یقین ہے جس کی گئے کیونکہ ڈاکر زاکر نائک نے ایک اور اہم کانہ چیز کا ذکر کیا جو روی شنکر نے اپنی کتاب میں منشن کیا اور لکھا تھا کہ نماز بھی سنسکرت کا لفظ ہے جس میں روی شنکر نے دعویٰ کیا کہ یہ لفظ نما یا جا سے نکلا ہے نما کا مطلب ہے پوجا کرنا اور یا جا کا مطلب ہے خدا کے قریب یہ لفظ نما اور یا جا سے نکلا ہے میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں نماز عربی زبان سے لیا گیا لفظ نہیں نہ ہی سنسکرت سے لیا گیا ہے عربی زبان میں نماز کے لیے سلات کا لفظ ہے نماز فارسی زبان سے لیا گیا ہے اور یہ ایشیا میں استعمال ہوتا ہے اور مزید شری شری روی شنکر کی کتاب کا جائزہ لیت انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ کعبہ کا لفظ بھی سنسکرت سے لیا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے لکھا کہ کعبہ کا لفظ گربہ یا گراہا سے نکلا ہے جس سے مجھے اختلاف ہے کعبہ عربی لفظ ہے جو لفظ کعب سے لیا گیا ہے اور کعب کا مطلب ہوتا ہے اُبھار یہ گھر کے چار کونوں کو ظاہر کرتا ہے کعبت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر یہ کہنا کہ یہ لفظ سانسکرت سے لیا گیا ہے بلکل ہی لغو اور بہت بڑا جھوٹ ہے کا بہت 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 بارے کعبہ آرابی لفظہ کعبہ رائمی بہت چاہ، کی انہیر اپت بہت 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 بہت؟ آروی mileage کہ ایرقدر IS کوارت بہت 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 دارے سانسکرت سے دارے بعد centزم کے بہت نیمتاز۔ اس غر بہت اطانعی، بہت بہتбTI گب ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہندووں کے سب سے بڑے پندیت کے اختلافات بتاتے جا رہے تھے اور شری روی شنکر ان سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے مزید ازادات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ روی شنکر نے بھی دعویٰ کیا کہ حجر اسود کا لفظ سنگ اشوتا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب انہوں نے شیولنگ بتایا میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس میں حجر کا مطلب پتھر ہے اور بھی کئی باتیں ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کہیں مگر حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اسلام کا زیادہ علم نہیں ایسے ہی ان کی کتاب کوئی ایسا شخص پڑے جو اسلام سے مطالق جانتا نہیں ہے تو وہ بھی ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دے گا ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے شری روی شنکر کی کامکلی کا مزید ذکر کرنا چاہا مگر یہ آنا کا بہت آخر کار بول ہی پڑا اور التجا والے لہجے میں کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے لکھے ہوئے پر مجھے جج نہ کیا جائے میں یہاں پر اپنی صفائیاں دینے تو نہیں آیا میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کے پیچھے میری نیت ٹھیک تھی میں کوئی سکولر تو نہیں اس لیے میرے سے غلطیاں ہو گئیں شری روی شنکر نے کہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر مذہب میں اچھائی دیکھنے چاہیے یہ کتاب جلدی میں لکھی گئی تھی جس کا مجھے بھی احساس ہے اور آج میں اپنی کتاب میں سے ایسی بے شمار غلطیاں خود بھی بتا سکتا ہوں برائے مہربانی میری نیت دیکھیں میری کتاب پر کوئی بات نہ کریں میں بھی اس کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ برائے مہربانی اب بس کر دیں ڈاکٹر زاکر نائک نے شری روی شنکر کو عزت دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مان لیا کہ کتاب جلدی میں لکھی تھی اور اس میں غلطیاں ہیں انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو دوبارہ نہیں چھاپیں گے تو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں جہاں تک بات ہے ہندوئزم اور اسلام کے درمیان مماثلت کی تو میں بھی اس پر ایک کتاب لکھ چکا ہوں ہم نے بھی کتاب جلدی میں لکھی اور بہت ہی کم تعداد میں اس کو پرنٹ کیا پھر بھی لاکھوں کاپیاں چھپ گئیں شری روی شنکر بھی اس کتاب کو خرید سکتے ہیں اس میں ساری باتیں دلائل کے ساتھ لکھی گئی ہیں اور یہ کتاب حقیقت میں ہندووں اور مسلمانوں کو قریب لائے گی یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک اپنی نشست پر جا بیٹھے اور ہندووں کا سب سے بڑا سکولر اپنی جگہ پر بیٹھے پریشان چہرے کے ساتھ کسی سوچ میں مگن تھا